ملتان سے آئی ہیں؟ ملتان سے تو کیا ہوا ہے یہاں پر؟ دس یارہ دن ہو گئے ہیں ادھر تو ایک بچی نہ لا پتا تھی ان کے پوسٹر بھی لگے تھے بچی کا پتا بتانے پر ایک لا کٹ پہ انہام تو وہ بچی ایک عورت کے ساتھ اس گلی میں جا رہی تھی دربار والی تو میرے مینہ نے مجھے بولا تنظیم تم اس کا پیچھا کرو یہ نا بچی وہ فوٹو والی ہے تو میں اس کا پیچھا کرتی کرتی اس کے بعد پولیس میں انفرمیشن کی ہے انہوں نے بولایا کہ چلو ہمارے ساتھ گھر تک گئی ہوں لڑکی کو پکروایا ہے لے کے تھانے آگئے ہیں اس کے محلے والوں نے بولا تھا کہ یہ لڑکی پہ پہلے بھی گواہ کے پرچے ہیں یہ بچییں ادھر لاتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہی غلط کام کرتی ہے لڑکی لیس بین ہے وہ اس کو بالو بالو کےتے ہیں یہ دیکھتی ہے اگر کسی باغل بچی گمی ہے یہ صحیح ہے اکیلی بیٹی اس کو باتوں میں لگا کے لے جاتی ہے اس کے بعد اس کو نشے پہ لگا کے اور جو بچے ہیں چھوٹے ان کو جیب کو ترم پھر لگوایا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تین اینٹی ہیں جو مطلب کہ بچییں ادھر سے لیتی ہیں اور جا کے آگے سیل کرتی ہیں کچھ اپنے پاس لگتی ہیں غلط کام کے لیے اسلامی کے ناظرین میں ہمیرہ بائی کے لیڈی ڈیوی کے ساتھ ناظرین میں اندرونے لاہور پارٹی گیٹ کے پاس مجود ہوں اور یہاں پر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی عورت مجود ہے جو آج میں بتایا گی کہ یہاں پر کتنے بچے اگواہ کیے جاتے ہیں اور کس طرح بچوں کو اگواہ کیے جاتے ہیں اور کتنے مائیں اور کتنے باپ یہاں پر آتے ہیں اپنے بچوں کو ڈڑنے کے لیے آئے چلتی ہیں اور میں آپ لوگوں کو ان سے ملواتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک کتنے مائیں آئیں اپنے بچوں کو ڈڑتے ہوئے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا تنظیم ملتان سے آئیں ہیں ملتان سے آئیں ہیں آئے آپ کے بچے ہیں وہ پچھے ہیں وہ پچھے ہیں وہ تو کون پر بچے ہیں کیا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر کیا ہونا ہے پہلے نمبر پر تو ہم آئے ہیں سبوٹ کے دیکھا ہے تکیہ بنا کے اپنا پرس رکھا ہوا تھا ہنڈگیری وہ غائب ہو گیا وہ آپ تھی جانے کی گنجائش نہیں اس کے بعد ہم نے ادھر ہی بستر وغیرہ لگا لیے پکے ڈیرے ہی لگا لیے سونے کے لیے اس کے بعد جان سے ہم رہتے گئے ہیں ہمیں دس یانہ دن ہو گئے ہیں ادھر تو ایک بچی نہ لا پتا تھی ان کے پوسٹر بھی لگے تھے کہ بچی کا پتا بتانے پر ایک لا کٹ پہ ہی نام کہ آٹھ آٹھ نو دن گزرے ہیں نا ہمیں تو وہ بچی ایک عورت کے ساتھ اس گلی میں جا رہی تھی دربار والی ٹھیک ہے تو میرے مہین نے مجھے بولا کہ تنظیم تم اس کا پیچھا کرو یہ نا بچی وہ فوٹو والی ہے تو میں اس کا پیچھا کرتی اس کی گلی تک گئی ایک موٹی تھی انٹی تھی اتنے اتنے باال تھے اس کے اپنے گندے پر یوں ہاتھ رکھوایا تھا ہجاب کیا ہوا تھا ہجاب کیا ہوا تھا اس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے یوں ہے اور ہر اٹھ بٹا سر پر باندھتی ہے وہ یعنی کہ وہ بچی کا آپ نے پوسٹر دیکھا تھا کہ کسی بچی اقواہ ہوئی ہے اور وہ بچی آپ نے کسی آنٹی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھئی ہے جی اس کا پیچھا کی ہے اس کا گھر دیکھا ہے گھر دیکھ لیا ہے اس کے بعد میڈیا والا کو بتایا تھا میں نے انہوں نے بولا آپ پولیس کو پہلے اطلاع کریں وہ کیا کہتے ہیں پھر ہم بتائیں گے آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پولیس میں انفرمیشن کیا انہوں نے بولایا کہ چلو ہمارے ساتھ اس نمبر پہ کول کی تھی میں نے وہ آگے تھے پانچ میرے گھر تک گئی لڑکی کو پکڑوایا ہے لے کے تھانے آگئے ہیں وہاں نے پکڑوا دیا پکڑوا دیا تھا گھر تک پر آمت ہوگی اس کے محلے آمت یہاں بڑا نیکی کا کام کی ہے اس کے محلے والوں نے بولا تھا کہ یہ لڑکی پہ پہلے بھی گھوا کے پرچے ہیں یہ بچیںیں ادھر لاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ ہی غلط کام کرتی ہے لڑکی لیس بیان ہے وہ لیس بیان ہے جی یہی عورت کام کرتی ہے اور بیچتی ہے اور منچیات لیتی ہے پھر وہ ادھر سے سیل کرتی ہے ڈاکھانے میں ادھر کر کے پتہ نہیں کیا ہے وہ دارہ ہے کوئی وہ عورت کون ہے اس کو بالو بالو کہتے ہیں بالو بالو کہتے ہیں بالو 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 کہتے ہیں ہاں انٹی ہے ابھی آنے والی ہے یہاں پر ہوتی ہے جی ادھر ہوتی ہے دیکھتی ہے اگر کسی باغل بچی گمی ہے یہ صحیح ہے اکیلی بیٹی اس کو باتوں میں لگا کے لے جاتی ہے اس کے بعد اس کو نشے پر لگا کے پیرا سی اور جو بچے ہیں چھوٹے ان کو جیب کو ترم پر لگوایا ہوگا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کتنے بچوں کو ابھی تک اس نے سیل کیا یہ اس بات کا ہوں جہاں نہیں پتا لیکن میں نے پہلی بچی دیکھی تھی تو میرے دین نے یہی کام کیا کہ یہ بچی کو اگر پکڑ لیا میں نے تو دوسری بچی گھر تک کا نہیں پتا چلے اس لیے میں نے اس پیم نہیں رکھا ہاں ادھر تین انٹی ہیں تین انٹی ہیں جو مطلب کہ بچی ادھر سے لیتی ہیں اور جا کے آگے سیل کرتی ہیں کچھ اپنے پاس رکھتی ہیں غلط کام کے لیے ابھی وہ دس سال کی بچی تھی جس کو لے کے جا رہی تھی ابھی تک تو اس کے پرسو تو اس کے گھر پہ تھی جب تانے پہ میں نے پکڑوایا تھا جب آپ اس کو پکڑنے گئے ہیں تو وہ گھر کے اندر بچی تھی وہ اس کے بھائی کی طرف تھی اس کے سامنے والے گلی میں بھائی کا گھر ہے تو میں نے پولیس والوں کو بولا تھا میں نے کہا وہ بچی اس گھر میں ادھر سے پکڑ لیں کیونکہ جاں پہ جیسے ہی ہم ادھر گئے دو پاگل سے لڑکے تھے بچے چھوٹے اسی کہ وہ بھی اچانک سے وہ گلی میں انٹر ہو گئے ہیں پھر وہ بچے گھنگے بن گئے ہاں رونے لگ پڑے اس کو انتانے لے آئے بچے گھنگا نہیں تھا لیکن وہ ساری گھنگا تھا بولتا نہیں تھا وہ سنتا تھا اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کیا لینے گئے تھے کہتا یہ والی فوٹو والی جو لڑکی ہے وہ اسی کے پاس ہے اور اس کے بھائی کی طرف ہے وہ بچے نے یہی بیان دیا اپنا ابھی بھی وہ ہوا ہی کہتا ہے کہ ابھی بھی اسی کے پاس ہی ہے بچے ان سے لے کر نہیں لے نہیں لے کیا مجھے کہتا بی بھی تم اپنے کام سے کام لکھو کسی کا ماتر تم کیوں آرہی ہے میں نے کہا بچے گھر ناب کر رہے ہیں بچے موکے پہ دیکھی ہے پولیسوں نے ہاں پلیٹیو پہ دیکھی ہے موکے پہ وہ آرہی نہیں تھے ویڈیو کس نے پناہئے تھے یہ پورے گلی میں کیم رکے ہیں سارے کیم رکھے میں آئی ہے جیسے جیسے میں اس کا پیچھا کی ہے جیسے جیسے وہ بچے کو لے کر گئی ہے انہوں نے دیکھی ہے وڈیو انہوں نے دیکھی ہے اور انہوں نے مانا کیا کہ کسی کو بھی وڈیو نہیں دینی اچھا یہ پولیس والوں نے جی ناظرے یہ دیکھ لیں یہاں پر پولیس والوں کو ہم کیا کریں یہی ہمارے محافظ ہیں اور یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وڈیو آپ لو میں یہ کسی کو دکھانی دی ہے یہ دیکھیں یہاں پر فوریس والے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہم نے کیا کہنا باقی لوگوں کو اور یہ پورا گروہ ہے یہ تین عورتیں ہیں تین آنٹی ہیں جو یہاں پر آتی ہیں اور بچوں کو گیر کے لے جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو اور ان کو جا کے مانگے پر مجبور کرتی ہیں ساتھ بچوں کو پھر ساتھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو غلط کامیوں پر لگاتی ہیں یہ دیکھیں اتنی بڑی مسال آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو اپنے آنکوں سے دیکھ کر آئ ہے اور خود بتا رہی ہے جو جو اس نے دیکھا ہے اور یہ دیکھ رہے آپ یہاں پر نہیں نہیں آئی ہے آپ کو یہاں پر سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں مجھے یہ ہی بتا تھا کہ یہاں پر اتنا بڑا کام بھی ہوتا ہے بچیں سپلا ہی ہوتی ہیں میں نے بڑے انٹرویو کر دی اس پر میں نے بڑے لوگوں کو پکڑا ہی گوشش کی ہے اور اب یہ آپ کے مو سے میں نے سنیا کہ یہ دیکھیں کہ وہ آنٹیاں ان آنٹیاں کے پارے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ جو بچے گواہ ہوتی ہیں یہ آنٹیاں کر کے لیے گئے لیس بیان لے کے جاتی ہیں یہ لیس بیان ہے یہ کس نے بتایا آپ کو خود دیکھا تھا میں نے وہ پچھے والی پاڑک میں میرے میرے میں نے بھی دیکھا تھا وہ باشروم کرنے کے لیے گیا تھا ہم نے کہتا وہ یہ جو عورت آکے بیٹھئی ہے نا یہ لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اندر بوشوں میں نہیں نہیں وہ باہر چہر پہ پاڑک میں پاڑک میں پاڑک میں پاڑک کے اندر سر عام لڑکی کے ساتھ کیا تھا ناظرین آپ نے آج خود دیکھ لیا خود اپنے کانوں سے آپ نے سن لیا ہے کہ یہ بہت بڑی مثال ہے یہاں پر یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں اب ان کو تین سے چار دن ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بچی کو دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک آنٹی جو ہے وہ بچی کو کس طرح لے کر جا رہی ہے اور انہوں نے پوری اس پر ویڈیو بھی دیکھی ہے پولیس والوں کو بھی دکھائی ہے لیکن لیکن ان لوگوں کو کسی نے پکڑا نہیں ہے اور کہا گیا ہے پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں اور وہ جو عورت ہے وہ دو نمبر عورت ہے اور وہ اس طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتی ہے پارکوں کے اندر سر عام یہ کام کرتی ہے اگر میں اس کو دیکھ لیتی نا پارک کے اندر اس طرح غلط کام کرتے ہوئے تو پھر میں آپ لوگوں کو لازمی دکھاتی اور انشاءاللہ میں اگری دفعہ آپ لوگوں کو اس عورت کو پکڑوں گے اور میں دکھاؤں گی کہ وہ کس طرح بچوں کو لے کے جا سکتی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مجھے اجازتیں ملتے کے لئے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ